فرما ہے خطا فرمائیں گے سلوات بلند آواز سے پڑھئے گا اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید لقد خلقنا الانسان فی احسن تکویم صدق اللہ مولانا الالی العظیم سلوات سلوات بلند آمد محمد و علی محمد معزز و مہتشم خواتین و حضرات میں سنی ہو کر پاک ممبر پہ بیٹھ کے واللہ باللہ تلہ آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں اکثر سوچتا ہوں ساری ساری رات جب میں مطالعہ کرتا ہوں سٹیڈی کرتا ہوں کتابوں میں غوتہ زنی کرتا ہوں احادیث کے سمندروں میں جب ڈبکیاں لگاتا ہوں تو بے شمار چیزیں میرے سامنے آتی ہیں پردے ہٹتے جاتے ہیں بہت کچھ عطا ہوتا ہے تو میں اپنا ویزن بتا رہا ہوں اپنی سوچ آپ کو بتانے لگا ہوں یہ میرے اپنے نظریات ہیں میرے اپنے یہ خیالات ہیں کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو لڑائی نہ کرے جگڑا نہ کرے یہ میری اپنی بات ہے میں سوچتا ہوں ویسے تو یہ جو مقدس ہستیاں ہیں اہلِ بیعتِ اتحار یہ ہمارے محتاج نہیں بلکل نہیں لیکن بڑی خاص بات دینے لگا ہوں میں سوچتا ہوں کہ اگر شیعہ بھی نہ ہوتے تو اہلِ بیعت کا ذکر کرتا کون وہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ میں سوچتا ہوں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ ایامِ فاطمیہ چل رہے ہیں سلام اللہ علیہ تو کون احتمام کر رہا ہے کون ہے جو ان کے غم میں روتا ہے کون ہے جو ان کی خوشی میں خوش ہوتا ہے کون ہے جو ان کے مناقب ان کے فضائل سن کر جن کے سینے ڈھنڈے ہوتے ہیں کون ہے جو ان کے مسائب پہ جن کی آنکھیں برستی ہیں جو دیکھر مقاتب فیلکتر کے علاماء کو بھی ان ہستیوں کا نہیں نہ پتا اس قوم کے بچوں کو بھی پتا ہے خدا کی قسم کیونکہ جتنا کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے واسطہ ہوتا ہے رشتہ ہوتا ہے کسی سے جتنی محبت گہری ہوتی ہے اس کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہوتا جاتا ہے تو جب دعوے بھی یہ ہوں کہ ہم سے بڑھ کر کون اہلِ بہت سے محبت کرنے والا دعوے یہ ہوں تو ان کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ اہلِ بہتِ اتحار پہ کیا گزری اہلِ بہتِ اتحار پہ کب گزری اہلِ بہتِ اتحار کو رولانے والے کون تھے اہلِ بہتِ اتحار کو شہید کرنے والے کون تھے یہ تو کوئی یاری نہیں نا دوستو یہ تو کوئی محبت کا میار اور کسوٹی نہیں نا کہ محبوب سے محبت کے بھی دعوے ہوں اور محبوب کے دشمنوں سے بھی یاریاں ہوں یہ نہیں ہو سکتا ایک کوئی پاسا رکھ لے ہیرے یا کھیڑے یا رجا یہ جو دورنگی ہے نا ڈوائلٹی یہ جو دہرہ میار ہے اسی کو منافقت کہتے ہیں تو آپ کی وجہ سے اللہ کی عزت کی قسم آپ کی وجہ سے یہ اہلِ بہتِ اتحار کا جو ذکر ہوتا ہے یار لوگ مجھے کہتے ہیں جی اللہ حمد صاحب تُسری شیعہ دی مجلساں چاہی کیوں جاندے ہو میں کہتا ہوں اللہ کے بندے کوئی ایک شیعہ مجھے بتاؤ جو کہتا ہوں کہ میری مجلس ہے میں نے کہا شیعہ کی کہاں سے مجلس آگئی ہے تو مجلس حسین ہے اے شیعہ دا عالم میں نے کہا کوئی ایک شیعہ دکھاؤ جو کہتا ہوں میرا عالم یہ تو مولا عباس علیہ السلام کا عالم ہے تو یہاں کیا میری تیری طبیتوں میں اتدال نہیں رہا وسط نہیں رہی ادھر وسط نہیں ہے گھٹن ہے تنگی ہے اسی لئے تو میرے اور آپ کے پیارے آقا جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں جو جانے کائنات جو روح کائنات ہیں آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لئے آقا علیہ السلام نے ایمان کو جوڑائی حب علی کے ساتھ ہے کیونکہ میرے آقا تو قیامت تک کیا ہونے والا ہے کون آنے والا ہے میرے آقا تو ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں اس لئے میرے آقا علیہ السلام نے ایمان کو جوڑا ہی حب علی کے ساتھ ہے میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی کائنات میں نعمت کوئی نہیں کہ آج کے پورفتن دور میں آج کے مادیت پرستی کے دور میں آج کے خارجیت کے دور میں ناسبیت کے دور میں جس بندے کو محبت اہلِ بیت کی نعمت مل جائے اللہ کی عزت کی قسم اس سے بڑی نعمت کائنات میں میں نے میں نے اس نعمت سے بڑی خاص بات آپ کی محبتوں کی نظر کرنے لگا ہوں اتنا سمجھے میں نے اس نعمت سے محروم بڑی بڑی جگیروں والے بڑی بڑی گدیوں والے بڑی بڑی پگڑیوں والے بڑی بڑی آل اولاد والے اس دولت سے محروم میں نے ایسے فقیر بھی دیکھے ہیں اور میں نے محنت مزدوری کرنے والے وہ چھابڑی لگانے والے وہ مزدوری کرنے والے اس نعمت سے مالہ مال دولت ماند بھی دیکھے ہیں جس کو اہلِ بیت کی محبت مل جائے خدا کی قسم جس کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اس گھر کی گدائی ہو جائے اس گھر کی نوکری ہو جائے اس گھر کی چاکری ہو جائے اسے چاہیے کیا اس لیے یہی دعا کیا کرو یہی دعا کیا کرو میں تو یہی کرتا ہوں کہ مولا جس عقیدے پہ آج محنت کر رہا ہوں میں جو پوری دنیا میں تبلیغ کر رہا ہوں جو محبت یہ پاک استیوں کی دل میں ہے جو بھی گناہ غلطی خطا ہو گئی میرے مولا سزا دینا لیکن یہی دعا کرتا ہوں کہ زندہ رکھ تو اسی عقیدے پہ موت آئے تو اسی عقیدے پہ یہی دعا کیا کرو آج ذرا سا کوئی بندہ اختلاف کر لے کفر کے نیچے ہم رکھتے ہی نہیں سیدھا کفر پہ حالانکہ آپ طریقہ اسلام کا مطالعہ کریں سٹیڈی کریں بے شمار صحابہ اکرام تھے ان کے آپس میں اختلاف تھے فقی اختلاف ہو سکتے ہیں سارے معاملات ہو سکتے ہیں لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کوئی مولا علی کو ماننے والا ہے تو سارے مل کے اس کو معاذ اللہ زبا کر دیں اس کا قتل عام کر دیں میں کہتا ہوں شیعہ قوم کے قبرستان خون ٹپکتا ہے آج تک جتنی قربانیاں دیں ہیں اس قوم نے جتنی شہادتیں دیں ہیں اس قوم نے اہلِ بیتِ اطحار کی محبت کے صرف نعرے نہیں لگائے انہوں نے انہوں نے پریکٹیکل کر کے تکھایا ہے یہ کرونا کا دور آیا تھا پچھلے چند ماہ سے آپ کو بتا ہے بڑی بڑی محبت کے دعوے دار بائی بائی سے وہ چھوڑ گئے چونکہ اتنا محول کر دی ہے کہ اب کی بات نہیں میں کر رہا وہ جو پہلا فیض آیا تھا جب لاک ڈاؤن ہوا اتنا ڈرگے لوگ گھروں میں بیٹھ گئے بائی بائی کو چھوڑ گئے بیویاں شہروں کو چھوڑ گئیں اولاد چھوڑ گئیں بیوی بچے چھوڑ گئیں بار بار ہاتھ دو رہے ہیں دوری پہ آگئے محبتیں دری کی دری رہ گئیں اس وقت بھی میں نے یہ جملے کہتے ہیں کہ مولا یہ شیعہ قوم کس مٹی سے بنائی ہے اللہ کی عزت کی قسم اس دور میں اکیس رمضان کو سڑکوں پہ نکل کر نہ کوئی ماسک ہے نہ کوئی احتمام ہے باہر نکل کے دنیا کو پیغام دیا کہ جان بڑی پیاری ہے لیکن علی جان سے بھی پیارا ہے اللہ محمد 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 یہ جو پورے ایام چل رہے ہیں ہر روز دو دو تین تین پروگرام ہیں بڑی خاص بات دے رہا ہوں بڑی خاص بات چند ایک کو چھوڑ کے چند ایک کو چھوڑ کے یا پانچ سات کو چھوڑ کے یا کم سے بیس تک پانچ چار کو چھوڑ کے باقی سارے پروگرام آپ کے ہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی فرق تو ہے نا کوئی نہ کوئی فرق تو ہے نا جو آپ نے دیکھ لیا ہے جو آپ کو نظر آ گیا ہے یار لوگوں کو نظر نہیں آیا اگر آ جائے تو وہ بھی اسی دار پہ آ جائیں اسی چوکھٹ پہ آ جائیں میں کسی کو نہ شیعہ کرتا ہوں نہ سنی کرتا ہوں شیعہ شیعہ رہے سنی سنی رہے میں شیعہ سنی سے نکل کر اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں نہ میرے کسی سے لڑائی ہے نہ میرے کسی سے جگڑا ہے کوئی میرا دوست میرا بزرگ میرا بیٹا مجھ سے حوالہ مانگے یا جو پچھلا میں خطاب کر کے گیا تھا اس کا بھی اگر حوالہ مانگے میں اہل سنت کی کتب کھول کے دکھاؤں گا یعنی سنیت ہی میں پڑھاتا ہوں سنیت ہی میں پہنچاتا ہوں سنیت ہی میں سمجھاتا ہوں آگے پھر کسی انسان کا اپنا نصیب ہوتا ہے چونکہ منانا میری ڈیوٹی نہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا میں آپ خدمت میں آگیا ہوں اب میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں تو آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں میں تبلیغ کر رہا ہوں قرآن اور حدیث سے تو میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں آپ سن لیں تاکہ مجھے پتا چل جے جو میں نے اتنا ٹریول کیا ہے میرا مقصد پورا ہو گیا اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد اندازے بیان گرچے بہت شوخ نہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اور کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نیابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بنا خوش میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا کند مشکل ہے کہ ایک بندہِ حق بینو حق اندیش خشاکِ تودے کو کہے کوہِ دماؤند آج جس پاک بی بی کے ذکر کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں باجیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں آپ بھی ہیں اب میں ذکر شروع کرنے لگا ہوں ذرا توجہ میری طور رکھیں قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی سورہ تین اس کی آیت نمبر چار جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تحقیق ہم نے انسان کو احسنی تقویم میں پیدا کیا انسان کو بڑا خوبصورت بنایا انسان کو بڑا اللہ بنایا انسان کو بڑا اشرف بنایا جتنی بھی مخلوق ہے نا اللہ کی ساری مخلوق میں افضل اور اشرف اللہ نے انسان کو بنایا جو بندہ بڑا نیک ہو نا سچا ہو زاہد ہو عابد ہو متقی ہو پریزگار ہو تو ہم کہتے ہیں یار تو بندہ نہیں تو فرشتہ ہے جبکہ فرشتے سے افضل ہے انسان ساری مخلوق سے جو افضل ہے یار ساری مخلوق سے اشرف ہے انسان اور انسانیت کا جو میار ہے آپ کے سامنے ہے اللہ کی کتنی مخلوق ہے شیر اللہ کی مخلوق نہیں کتنا طاقتوار ہے خطرناک وہ جانور ہے لیکن انسان اس پہ بھی قابو پا لیتا ہے یہ آپ کو آسمان پہ ہوائی جہاز اڑتے نظر آ رہے ہیں انسان نے بنائے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جو گاڑیاں ہیں پہلے لوگ پیدل سفر کرتے تھے آج گاڑیوں پہ کرتے ہیں انسان نے بنائیں یہ موبائل ساری دنیا میری مٹھی میں آگئی ساری دنیا گلوبل ویلج بن چکی ہے ابھی پتہ کر لیتا ہوں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے پہلے یہ سہولت نہیں تھی اس کا مطلب ہے ساری دنیا گلوبل ویلج بن گئی اور میری فنگر ٹپس کے نیچے آگئی تو یہ موبائل کس نے بنایا انسان نے اس کا مطلب ہے دنیا میں جتنی بھی بڑی ہستیاں گزریں ہیں اللہ کی مخلوق میں سارے انسان ہی تھے اللہ نے انسانیت کی بات کرتے ہوئے اس کو ابسلوٹ رکھا حکم کو متلک رکھا یہ نکاح جو مسلمان انسان ہیں ان کو حسن بنایا نہیں انسان کو حسن بنایا انسانیت کی بات کی آپ نے کبھی شاید اس کوئنٹ ایوز پہ غور نہیں کیا ہوگا اب غور کرنا کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کہ جس سائز کی اللہ نے دائیں آنکھ بنائی ہے اسی سائز کی بائیں آنکھ ہے جس سائز کا دائیں آتھ ہے اسی سائز کا بائیں آتھ ہے اپنی پیمائش دیکھیں اپنی تخلیق دیکھیں اسے کہتے ہیں آسانی تکویم بہترین ساخت میں بنایا بہترین سراپے میں بنایا بہترین سورت دی مورت دی کردار دیا گفتار دی آواز دی رنگ دیا بڑا عزہ بنایا بڑا منزہ بنایا بڑا عرفہ بنایا یہاں تک بات سمجھ گئے سٹیپ با سٹیپ آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ہو یا کوئی انسان ہو وہ افضل اشرف اور عالی اور قیمتی بنتا ہے اپنے خمیر سے یہ بچوں سے میں مخاطب نہیں ہوں میں خمیر کو اور آسان کر دیتا ہوں جس سے کسی چیز کی تخلیق ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے اس کی اصل مبدہ بگننگ آغاز خمیر یہ میرے سامنے سٹینڈ پڑا ہوا ہے سٹینڈ یہ بنا ہوا ہے لوہے سے آئرن فولاد حدید یہ بنا ہے لوہے سے یعنی اس کا خمیر ہے لوہا اس کی اصل ہے لوہا یعنی اپنے خمیر کی وجہ سے یہ قیمتی ہوگا یہ لوہے کا بنا ہے بلکل اسی سائز کا ایک اور سٹینڈ ہو وہ بناو چاندی سے یار جملے میرے زیانہ کرنا کچھ باتیں دو چار دن بعد بھی سمجھ آئیں گے لیکن آئیں گی ضرور ایک اور سٹینڈ ہے اسی سائز کا اسی اوپر وہ اس کے اوپر بھی کلر بھی یہی کام اس کا بھی یہی کے مائک کو اٹھانا کام اس کا بھی یہی کے مائک کو اٹھانا فرق ایک ہی ہے اس کے خمیر میں وہ چاندی سے بنا یہ لوہے سے بنا کوئی اکلمند کہے کہ بھائی دیکھنے میں تو ایک جیسے ہیں دونوں ہی ایک جیسے ہیں آپ کہیں گے بھائی آپ کہیں گے اپنی اکل کا علاج کروا یہ دیکھنے میں ایک جیسے ہیں خمیر میں اصل میں نہیں یہ لوہے کا بنا وہ چاندی کا بنا اب ایک اور سٹینڈ آ گیا یہ اللہ کی سنت ہے مثال کے ذریعے بات سمجھانا اللہ کی سنت ہے ایک اور سٹینڈ آ گیا سونے سے بنا اور گولڈ کا اب اس میں اور ان میں فرق کوئی نہیں کام اس کا بھی یہی ان کا بھی یہی لوہے کا بھی یہی چاندی کا بھی یہی اور سونے کا بھی یہی سائز بھی ایک جیسا دیکھنے میں بھی ایک جیسے فرق صرف خمیر کا یہ لوہے کا بنا ایک چاندی کا بنا تیسرا سونے کا بنا اب کوئی کہے ایک جیسے آپ کہیں گے ایک جیسے کیسے ہوگے لوہے کو بیچنے کے لیے گئے اس نے چیک کیا کہا ادھر پھینک دو وہ کبھاڑی ہے نہیں ادھر پھینک دو کوئی چیک نہیں کیا سو دو سو تین سو چار سو دے دیئے چاندی والے کے پاس گئے اس نے بھی چیک کیا دو تین ہزار دے دیئے اب گولڈ والا لے کے گئے اب اس نے پھینکا نہیں اس نے اس کی کیرٹ کو چیک کیا اس کو بتی جلا جلا کے دیکھا کہ اس لیے جب اس نے چیک کر لیا کہ سونے گئی ہے تو پھر سو یا ہزاروں میں نہیں قیمت لاکھوں میں دی ایک اور سٹینڈ آگیا ہیرے کا ڈائیمنڈ کا ڈائیمنڈ کا بنا ہوا اس کا مطلب ہے آپ بات میری سمجھ گئے کہ کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے اپنے خمیر کی وجہ سے صحیح کہہ رہا ہوں بولو یار اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے انسان کو آسانی تکمیم میں بنایا بنا اللہ بنایا ساری مخلوق سے اللہ بنایا اچھا مولا ہاتھ جوڑ کے تجھ سے پوچھتے ہیں یہ جو انسان جس کی تُو بڑی طریفیں کر رہے تُو نے آسان بنایا آلہ بنایا منظہ بنایا مصفہ بنایا بڑا آشرف بنایا یہ انسان تُو نے بنایا کس ہے ذرا انسان کا خمیر تو بتا انسان کی اثر تو بتا انسان کی اوریجن تو بتا مبدہ تو بتا بگننگ تو بتا آغاز تو بتا جھڑ تو بتا فاؤنڈیشن تو بتا بنیاد تو بتا کس سے توجہ میری طرف اللہ نے جملے بھی نہیں بدلے اللہ نے کہا بتاتا ہوں کس سے بنایا جی اللہ نے فرمایا کیا انسان کے بارے میں ولکد خلقنا انسان من سلسال من ہمائی مسنون اللہ نے کہا تحقیق ہم نے انسان کو بنایا بدبودار مٹی سے بڑی خاص بات دینی ہے میں نے جس کا نصیب سیاہ گارے سے بجدی مٹی سے سینرسی تا مٹی سے آپ ایسا کریں مٹی میں پانی ڈال اس کو سورج کے آگے پڑھا رہنے سے دو چار پانچ دس دن اس کا رنگ بھی چینج ہو جائے گا اور بدبو بھی آئے گی اس کو عربی میں کہتے ہیں سلسال انسان بنایا سلسال سے انسان بنایا مٹی سے انسان بنایا سیاہ گارے سے یہ قرآن دے رہا ہوں ذرا توجہ مرتب رکھیں مولا جو انسان بدبودار مٹی سے بنا جو انسان گارے سے بنا جو انسان سیاہ سے بنا تو وہ بن گیا آسانی تکویم جو انسان گارے سے بنا بدبودار مٹی سے بنا سیاہ مٹی سے بنا سلسال مٹی سے بنا وہ بن گیا آسانی تکویم مولا ہم تیرے بندے کچھ سے پوچھنا چاہتے ہیں جو گارے سے بنے وہ بن گے آسانی تکویم تو مولا جو انسان تیرے نور سے بنے ان کی نفاست کیا کے عالم نہیں سمجھے یار جو سیاہ گارے سے بنا جو مٹی سے بنا وہ بن گیا آسانی تکویم تو کچھ انسان ایسے بھی تو ہیں جن کی تخلیق میں سیاہی ہے ہی نہیں جن کی تخلیق میں بدبو ہے ہی نہیں جن کی تخلیق میں گارہ ہے ہی نہیں مولا جو تیرے نور سے بنے ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا میں ایک ہی حوالہ دے دیتا ہوں ایک ہی ہزار پر بھاری ہے ورنہ سینکڑوں حوالے ہیں جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں ذرا موٹی مارکر سے لکھ کے جائیے گا یہ حوالہ امام احمد بن حنبل کی فضائلے صحابہ یہ بخاری مسلم کے استاد ہے کسی مولوی کا میں حوالہ نہیں آپ کو دے رہا اتنی بڑی شخصیت حدیث کی دنیا کے بادشاہ بخاری مسلم کے استاد ان کی کتاب ہے فضائلے سے آبا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نحدیث کے راوی ذرا پتہ تو کرے نا کہ وہ نور والے کون ہیں یعنی آج کا موضوع بن گیا سلسال والے تے نور والے اب حضور فرماتے کن تو توجہ آنا وعلی و فاطمہ تو و حسن و حسین نوراً بین ید اللہ قبل یخلق آدم حدیث مصطفیٰ دے رہا ہوں یار میرے آقا فرماتے ہیں میں علی زہرہ حسن حسین اور ایک روایت میں آتا ہے و حسین و زین العابدین الباکر چافر سادکو موسیق آدم علی رضا محمد تقیو علی نکی حسن اسکریو محمد مہدی میں اور یہ سارے میرے شہزادے آدم کی تخلیق سے پہلے شرعہ نکار رہا یار مطن اور ترجمہ آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسد نہیں بنا تھا آدم کا جسم نہیں بنا تھا آدم کی روح نہیں بنی تھی آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گونتی گئی تھی اے خدا تھا دوسرا چودہ کا نور تھا اور حضور فرمارے اور میرے میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے ہوئے 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 نہیں سمجھے یار اللہ نے اپنے نور سے اس لیے کہ ابھی کچھ تھا ہی نہیں اس کا مطلب ہے یہ بنے نور سے مولوی صاحب ہماری نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے ایک جملہ دینے لگا ہوں جس کا نصیب بڑی خاص بات دینے لگا ہوں اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام کی تخلیق بھی نور سے پائنٹن پاک کی تخلیق بھی نور سے یہ سراپہ نور مجسمہ نور منبہ نور سار سے پاؤں تک نور اے اللہ حضرت کو ماننے والو احمد رضا خان بریلوی کو ماننے والو اوپایا ان کی مان لو وہ لکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانہ نور ہوئے 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 اس کا مطلب ہے کہ یہ جو گرانہ ہے یہ سلسال والا نہیں یہ مٹی والا نہیں نور والا ہے نا اب اگلا نکتہ سمجھ لیں بڑی ایمان فروضی بات ہے اور یہ اہل سنت کی کوئی بیس پچیس کتابوں میں یہ روایت موجود ہے امام ابن عقیل سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کا حجرہ مبارک افضل ہے یا خانہ کعبہ یہ سوال ہوا آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا تمجھو مرتب رکھے آپ فرماتے ہیں وَإِنْ عَرَتَّ مُجْرِدُ الْحُجْرَةِ فَالْقَابَةُ اَفْضَلُو آپ فرماتے ہیں اگر تو حجرہ ہے خالی یعنی آقا علیہ السلام کا جسم مبارک حجرے کے ساتھ مس نہیں ہو رہا خالی ہے حجرہ خالی ہے تو پھر خانہ کعبہ افضل ہے فرماتے ہیں وَإِنْ عَرَتَّ وَهُوَ فِيهَا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر رسول اللہ حجرہ انور میں مجود ہیں آقا علیہ السلام کا جسم پاک حجرہ انور میں مجود ہے مس ہو رہا ہے تو تو خانہ کعبہ کی بات کرتا ہے پھر اللہ کے عرش سے ساری کونین سے عرش سے کرسی سے ساری کائناس سے افضل وہ حجرہ ہو جاتا ہے نہیں سمجھے جملہ حضور نہیں حضور نہیں افضل ہو جاتے وہ حجرہ کس وجہ سے کہ حضور کا جسم مبارک اس سے ماس ہوتا ہے اس کا مطلب ہے حضور علیہ السلام کا جسم مبارک ماس ہوا تو حجرہ افضل ہو گیا جس سے کوئی چیز ماس ہو نا یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے رمال ٹھیک ہو گیا یہ میں مس کر رہا ہوں یہ میں نے ادھر بھینک دیا یہ رمال صرف میں مس کر رہا ہوں یہ میرے وجود کا حصہ نہیں یہ میرے وجود کا ٹکڑا نہیں یہ میرا جوز نہیں اس کو مس کر کے میں نے رکھ دیا وہ حجرہ حضور علیہ السلام کا جوز نہیں صرف مس ہوتا تھا تو کونین سے افضل ہو گیا ایک اور دلیل دیتا ہوں ہم کہتے کہ جو آقا علیہ السلام کے شوز ہیں ان کو شوز نہیں کہنا نالین بھی نہیں کہنا نالین پاک کہنا ہے کیا کہنا ہے اور آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا اللہ نے جب کوہتور پہ وہ شریف لے کے گئے کیا موسیٰ اپنے نالین اتار دے اور حضور علیہ السلام کو مراج کی رات کہا کہ سونے آن سنے جوڑے ہیں یا یہ سنتے ہیں نا آپ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نالین مصطفیٰ ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کہاں ہے یعنی سٹیٹس کہاں ہے نالین کا حضور کے جسم مبارک میں نالین کا درجہ کدھر ہے قدموں کے نیچے بولو یار قدموں کے نیچے یعنی حضور کے پاک قدم اس کے اوپر آتے ہیں جسم کا حصہ نہیں نالین یعنی پاک قدم اوپر آتے ہیں نالین کے تو مولوی صاحب کہتے ہیں نالین نہیں کہنا نالین پاک کہنا ہے اس کے مارڈل سینے پہ سجانے ہیں اور اے ذل جناح پہ اتراز کرنے والو اور اے ربی اول میں خانہ قابر گمبد خضرہ کی شبیہ بنانے والو اور غازی عباس کے علم پہ اتراز کرنے والو وہ کہتے ہیں وہ نالین کی جو شبیہ ہے نا وہ سینے پہ سجانی ہے نیچے نہیں پھینکنی امام کے سامنے لگانی ہے سار پہ سجانی ہے تو میں پوچھتا ہوں وہ نالین پاک جو ہیں حضور کے جسم میں ان کا مقام کی طرح ہے سٹیٹس کی طرح ہے قدموں کے نیچے بولو یار یعنی قدموں کے نیچے بھی آئی تو پاک ہے ہائے 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 تو جس حجرے کو مس کر لیں وہ کائنات سے افضل ہو جائے بس اتنی سی بات ہے ہاتھ جوڑ کے آپ کی محبتوں کی نظر کرنے لگاؤں نہ لڑائی کسی سے نہ جگڑا کسی سے اگر انسان افضل بنتا ہے اپنی اصل سے انسان اللہ بنتا ہے اپنے خمیر سے اپنی اریجن سے اپنے مفضہ سے اپنے بینن سے اگر کائنات میں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اگر کائنات میں حضور علیہ السلام کا جسم مبارک ساری کائنات سے اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے تو آہ ہاتھ جوڑ کے تجھے میسج دیتے ہیں پھر مان لے کہ دنیا میں افضل بھی وہی بنے گا جو جتنا اس جسم کے قریب ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو بدع تو منی فاطمہ میرے اسی جسم کا ٹکڑا ہے الحسنو والحسینو منی حسن اور حسین میرے جسم سے ہیں علیہ روحی علی اسی جسم کی روح ہے علیہ نفسی علی اسی جسم کا نفس ہے علیہ دمی علی اسی جسم کا خون ہے علیہ لحمی علی اسی جسم کا گوشت ہے اولونا محمد اولونا محمد کلونا محمد میرے آقا فرماتے ہیں پہلے سے لے کے آخری تک میرے جسم کے ٹکڑے ہیں حصے ہیں مولوی صاحب نلین قدموں کے نیچے آئے تو وہ پاک ہو جائے حجرے کے ساتھ پاک جسم مس کرے حجرہ کائناس سے افضل ہو جائے تو پھر بتا اس جسم کے ٹکڑے کو چھوڑ کے اس جسم کے خون کو چھوڑ کے اس جسم کے گوشت کو چھوڑ کے اس جسم کے خون کو چھوڑ کے اس جسم کی روح کو چھوڑ کے کوئی زیاد بکر افضل کیسے ہو سکتا درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جاں سراسر موم یا سنگ ہو جاؤ میار ایک رکھ کسوٹی ایک رکھ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ افضل کوئی کیسے بنتا ہے افضل بنتا ہے کوئی سید آ جائے نا تو بڑے بڑے بادشاہ میں نے دیکھیں کھڑے ہوتے ہوئے ہاتھ چونتے ہیں وہ سید قابل عزت کیوں بنا یار ہماری طرح یہ نا وہ بولو یار آپ کہیں گے حسب نصب سے ہائے 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 اپنے خاندان سے بنانا بولو یار یعنی جس کا خاندان اللہ وہ افضل بولو نا یار وہ ہی افضل ہے نا اس کا مطلب ہے انسان حسب سے نصب سے خاندان سے زہد سے ورا سے تقوی سے تہارت سے یقضہ سے بداری سے افضل ہوتا ہے اس گھر کے علاوہ کوئی بتا یہ وہ گھر ہے حضرت عزت کی قسم بائی برت مومن ہے نہیں سمجھے میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں بتاؤں کہ یہ کب سے مومن ہے میں ایک نکتہ آپ کو دینے لگا ہوں کچھ لوگ ایسے تھے جو دائیں بائیں گھوم کے مسلمان بنے جب لوگوں کو نماز کا پتہ نہیں تھا لوگوں کو خدا کا پتہ نہیں تھا توحید کا کونسیب نہیں تھا تو یہ اس وقت بھی اللہ کے سامنے سر جکاتے تھے بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں جام میں ترمزی دیتا ہوں اہل سنت کی سیاہ ستہ کی ماری تیسری بہت بڑی کتاب ہے اتنی اعلی درجے جو خود کو سننی کہے ترمزی کو نہ ماننے سننی نہیں میرے آقا فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ خَالَقَ الْخَلْقَ ساب سے اللہ قبیلہ ہمارا بنایا اللہ نے گرانے بنائے ساب سے اللہ گرانہ اللہ نے ہمارا بنایا اللہ نے خنوادے بنائے ساب سے اللہ خنوادہ ہمارا بنایا اللہ نے حسب نصب بنائے ساب سے اللہ حسب اور نصب اللہ نے ہمارا بنائے امم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ انہاں روایت کرتی ہیں کہ جبریل امین نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ مرز کی یا رسول اللہ جبریل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ مرز کرتے ہیں آقا آدم سے لے کے آپ تک آ رہا ہوں ہر نبی کی میں نے آل دیکھی اولاد دیکھی خاندان دیکھا حسب نصب دیکھا آپ جیسی ذات نہیں دیکھی آپ کے خاندان جیسا کائنات میں کسی کا خاندان نہیں دیکھا میں ایک بات کرتا ہوں یار کسی بھی جہت سے کوئی بندہ دیکھیں نا انسان کو اللہ نے تخلیق کیا ہے اس میں کچھ خوبیاں رکھی ہیں کچھ کوالٹیز رکھی کچھ خصائص رکھیں یعنی طاقت خسلت ہے حسن خسلت ہے سخاوت خسلت ہے ورا تقویٰ تحارت یقضہ بیداری قیام رکوع سجود کوئی کبروں سے بھی لے آئے نہ اپنے بڑے نکال کے کوئی مائی کا لان میری بات کو رد نہیں کرے گا آؤ علم بھی خوبی ہے علم پہ چیک کرو کہ اس گھر کے علاوہ اپنے بڑے نکال کے بڑے نکال کے بڑے نکال کے علم کی تعلیم لیتے تھے اس گھر کے جو بچے نہیں اور جو بچیاں ہیں وہ عالمہ غیر معلمہ ہیں ان کا استاذ صرف خدا ہے یہ دنیا میں ان کا کوئی استاذ نہیں یہ خدا سے پڑھ کے آئے ہیں علم میں دور صدیقی پڑھے جتنے بھی عدوار گزرے ظاہری خلافت کے دور صدیقی ہو دور فروپی ہو عثمانی ہو جب بھی کوئی فیسا ہے نا تو نکلنے کے لیے اس کو علی کے در پہ آنا پڑا بلکہ بلکہ حضرت عمر تو کہتے رہے کہ علی آپ نہ ہوتے تو عمر ہی ہلاک ہو جاتا بلکہ وہ کہتے تھے مولا میں پناہ مانگتا ہوں تیری اپنے حرس فیصلے میں جس فیصلے میں علی نہ ہو اس کا مطلب ہے علم دیکھنا ہو تو علم میں یہ افضل طاقت دیکھنی ہو شجاعت ہائے 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 کوئی مجھے بندہ بتائے ضعیف روایت بھی مان لوں گا کہ اس گھر کا کوئی بچہ بھی کسی دشمن سے ماز اللہ ڈار کے گھر چلا گیا ہو وہ بولو یار جی جان بچانے کے لیے کسی لانتی کی بیعت کر لی ہو وہ بولو یار سارا کچھ قربان کیا بہادر بھی یہ ان جیسا بہادر کوئی نہیں علم بھی یہ ان جیسا عالم بھی کوئی نہیں سخی بھی یہ کوئی جگیریں دے گا کوئی مربع دے گا یہ تو اللہ کو مقروض کرنے والا گرہ نہیں یہ تو اولاد قربان پر دیتے ہیں یہ تو کہتے ہیں مولا تو مانگتا جا حسین دیتا جائے گا لڑائی تو ہے ہی نہیں نا چودہ جیسا کوئی پندر ماں دکھا اللہ کی عزت کی قسم ہم اس کو بھی مان لیں گے دنیا کی کوئی خسلت خسلت ہی نہیں بنتی جب تک ان کے قدموں سے آکے خیرات نہیں لے لیتی یارو سخی بھی سب سے بڑے یہ عالم بھی سب سے بڑے یہ باب دادا بھی ان کا سب سے اللہ نہیں سمجھے یار خاندان حسب نصب زہد برا تقوی طہارت تقلیق کردار گفتار کلام علم فہم ادراک شعور ساری خسلتوں میں ان جیسا کوئی دکھا تو سئی اگر افضل ان افعال سے ان عمال سے بنتا ہے تو پھر مان لے کہ کائنات میں ان سے افضل اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں یہ ایسی ہستی ہیں ایسی منزہ ایسی مصفہ ہستی ہیں یار لوگ پتہ نہیں آپ کہاں پہ ان کو قیاس کرتے ہیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے نے پوچھا ان کے بیٹے نے کہ افضل کون ایسے ابا اکرام میں انہوں نے ترطیب بیان کر دی مولا علیہ السلام کا نام نہیں لیا حضر ابا بکر سے لے کے عثمان تک تو بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل وہ عبداللہ احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بابا جان آپ نے مولا علیہ السلام کو چوتھے نمبر پہ بھی نہیں رکھا تو امام احمد بن حنبل آپ فرماتے ہیں بیٹا تو نے مجھے صحابہ کا پوچھا ہے علی تو خونِ رسول ہے علی تو نفسِ رسول ہے علی تو جانِ رسول ہے علی کو کسی پہ کیاس نہیں کر سکتے آئے 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 نہیں سمجھے یار اس کا مطلب ہے یہ گھر والے باقی جتنے بھی وفادار سے ابا ہے وہ دھر والے باہر والے اس لیے افضل مالک یہ ہیں سید یہ ہیں ہم ہر ایک کو سید کہہ دیتے ہیں ہر ایک کو غیر سید کو بھی سید کہہ دیتے ہیں بلکہ سید ہی یہ ہیں یہ ہیں اصل سادات آگے ان کی آل اولاد کیامت تک سادات ہیں اس لیے اس میں کوئی شیعہ سنی والی بات نہیں جب آپ حقائق میان کریں گے جب آپ قرآن حدیث پڑھ کے سنائیں گے تو نفرتیں بھی مٹ جائیں گی قدورتیں بھی مٹ جائیں گی یہ جو رولہ ہوتا ہے اور دوسرے تیسرے روز گستاخی ہو گئی بید بھی ہو گئی یہ بھی ختم ہو جائیں گے کیونکہ جب آپ عدل کریں گے حق بات بیان کریں گے میں تو مجھے پتہ کیا چیز سمجھ آئی ہے میری اپنی سمجھ لڑائی کسی سے نہیں آج تک جو ہوتا ہے نا نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ ان کو ان کے اوپر کرتے ہیں جن لوگوں کو اور جو کرتے ہیں مجھے ایک بات ہی سمجھ آئی ہے یہ سارا کچھ شیعہ کی زید میں ہو رہا ہے نہیں سمجھیں اور کسی کوئی صحابہ اکرام کا بھی خیر خواہ نہیں اتنا بس شیعہ کی زید میں شیعہ یہ کرتے ہیں ہم نے یہ کرنا ہے تو اس لیے ان کی زید میں ہماری اپنی کتابیں بری پڑی ہیں میں نے کتاب لکھی یہ میری کتاب ہے جس میں میں نے دو ہزار سے زائد حدیث دی ہے بلکہ حضور فرماتے ہیں جو علی کو افضل نہ نہ مانے میرے بعد وہ کفر کرتا ہے اور پایا میں ہولا جملہ بول دیا جے پہا حضور فرماتے ہیں کافر ہو جاتا ہے اور دو ہزار سے زائد حدیثیں کسی کو چاہیے میں تو ہوں گا اڑائی سو سے زیادہ صحابہ اکرام کے قبال ہیں جو مولا علیہ السلام کو افضل کائنات مانتے تھے حضور کے بعد اس کے علاوہ پھر حضرت حسان بن ثابت سے لے کے علامہ محمد اقبال تک جتنے بھی ہمارے شعراء گزرے ہیں انہوں نے جو مولا پہ کلام لکھا ہے وہ بھی سارا میں نے شامل کیا اس کا مطلب ہے بندہ افضل اللہ جو بھی افضل ہونے کے لئے ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں نا جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں جو شرائط ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری صرف اسی گھر پہ پوری ہوتی ہیں میں ایک دلیل دیتا ہوں آپ کو سارا سال یاد رکھیں گے حضور علیہ السلام کے سارے سے ابا اکرام جو مرتے دم تک حضور کے وفادار رہے ہیں مارے سر کا تاج ان کو حضور علیہ السلام نے پاک کیا قرآن کہتا ہے میں نے اپنے نبی کو بیجا ہی پاک کرنے کے لئے اب فرق بتانے لگاؤ شریعت دینے لگاؤ ان میں اور ان میں فرق کیا ہے پاک بی بی میں کسی مسلمان کی بیٹی ہو کسی ولی کی گوث کی کتب کی عبدال کی صحابی کی کسی کی بیٹی ہو اس پر شریعت کی حد لاغو ہوتی ہے جب وہ مقصود ایام میں ہوتی ہے قرآن نہیں پکڑ سکتی نماز نہیں پڑ سکتی کیوں اس وقت نپاک ہے جب تک تحارت نہ لے لے قرآن نہیں پکڑ سکتی اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی نماز نہیں پڑ سکتی جب تک تحارت نہ لے لے یاد رکھیے گا یہ شریعت دے رہا ہوں یہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ سلوات اللہ ادھر مولا حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی نماز کا وقت ہوا نماز ادا کی ادھر مولا حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی نماز کا وقت ہوا نماز ادا کی جس کی زندگی میں کوئی ایک نماز کزان نہ ہو اس کو پتول زہرہ کہتے ہیں میں ایک اور بات کرتا ہوں آپ کو ایک اور بات سمجھاتا ہوں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے ولادت ہوتی ہے تو وہ پیدا ہونے والا بھی نپاک ہوتا ہے جب تک اس کو غسل نہ دیا جائے پیدا کرنے والی بھی نپاک ہو جاتی ہے جگہ کپڑے بھی نپاک ہو جاتے ہیں جب تک وہ پیریڈ نہ گزار لے ہائے 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 میں جو ان کے ساتھ معادنہ کرواتے ہیں یار لوگ لڑائی نہیں میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں نا مولوی جی آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہو یا بیٹی تیری بہو کے گھر تیری بہن تیری بیٹی یا تیری بیوی جب وقت آ جائے تو ایمبولنس والے کو کال کرے یا ٹیکسی ڈرائیور کو کال کرے اپنی بہن کو بہو کو بیٹی کو زوجہ کو گاڑی میں بٹھائے اور ڈرائیور کو کہے چالوائی جامعہ مسجد فیضان مدینہ لے چل نہیں سمجھے یار نہیں سمجھے یار وہ ڈرائیور پتا کیا کہے گا آگے سے ہے مولوی جی مات ماری ہے اللہ نے کہا رہا بچے پیدا ہونے دنے ہوئے 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 نہیں سمجھے بات یار یہی تو تجھے دکھانا ہے کہ اللہ کے گھر میں بچے پیدا نہیں ہوتے کیونکہ شرط ہے پیدا ہونے والا نپاک ہوتا ہے کرنے والی نپاک ہوتی ہے جگہ نپاک ہوتی ہے آجا مقابلِ علین تیرا رجب کا دن ہے فاطمہ بنتِ حسد اللہ کے گھر کا تواف کر رہی ہے بلادت کا وقت آیا ستر کتابیں دیتا ہوں اہل سنت کی گھر جانے لگی آواز آئی فاطمہ اپنے گھر نہیں میرے گھر عرض کی مولا تیرا گھر تو بڑا پاک ہے آواز آئی یہی تو دنیا کو بتانا ہے یہی تو دنیا کو دکھانا ہے یہی تو دنیا کو سمجھانا ہے وہ جو آنے والا ہے وہ بھی پاک ہے جو پیدا کرنے والی ہے وہ بھی پاک ہے جہاں پیدا ہونے والا ہے جگہ کائنات سے پاک ہے اس کا مطلب ہے ہے کوئی موازنہ اپایا تم مسجد میں تم مسجد میں ولادت نہیں کروا سکتے تو علی تو اللہ کے گھر میں آیا ہے ہائے 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 اس کا مطلب ہے مان جاؤ کہ نور والے ہورنی تے سلسان والے ہورنی ایک اور بات سمجھاتا ہوں یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی امام عبد الرعوف المناوی ان کی کتاب ہے اتحاف السائل اہل سنت کی چوٹی کی کتاب شیعہ کتب کا حوالہ نہیں دے رہا یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی حضور نے فرما اِنَّا فَاطِمَا تُو اُمَِّ اَبِيحَا میرے آقا نے فرمایا فاطِمَا اپنے باپ کی اُم ہے کیا ہے درہ توجہ ملتا رکھو اپنے باپ کی کیا ہے اُم ہے اُم کا جو سب سے بڑا معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اصل مبدہ اُریجن بِگننگ جار روٹ فانڈیشن جس سے کوئی چیز بنے نہ خمیر اسے کہتے ہیں اُم کیا کہتے ہیں درہ جاگو یار کیا کہتے ہیں اُم ماں کو بھی اسی لئے اُم کہتے ہیں کہ بچے کی ابتداء ماں سے بچے کی بگننگ ماں سے بچے کا آغاز ماں سے قرآنِ مجید کا مطالعہ کریں سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ساری زمین کے اوپر پانی پانی تھا زمین کا جو پہلا ٹکڑا نمودار ہوا نا یعنی پہلی زمین جو ظاہر ہوئی ہے اپیر ہوئی ہے وہ تھا شہرِ مکہ کا اس کو قرآن کہتا ہے اُمُّ الْقُرَا ہائے 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 قرآن کریا کی اُم قرآنِ مجید کی پہلی سورہ کونسی ہے پہلی سورت سورہ فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ سے قرآن شروع ہوتا ہے قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ قرآن کی بگننگ سورہ فاتحہ ابتداء سورہ فاتحہ اسے کہتے ہیں اُمُّ الْقُرَان قرآن کی اُم قرآن کی اصل جتنے بھی علوم فنون ہیں ہمارے عامال ہیں یہ سارا کچھ لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا ہے اسے کہتے ہیں اُمُّ الْقِتَاب کتاب کی اُم بگنی اصل اُریجن موتہ آغاز جر روٹ فانڈیٹ میرے آقا فرماتے ہیں اِنَّا فَاطِمَاتُو اُمِ اَبِیحَا محمد کی ابتداء کا نام زہرہ ہے محمد کی بگننگ کا نام زہرہ ہے محمد کی اصل کا نام زہرہ ہے محمد کی اُریجن کا نام زہرہ ہے جس نور سے اللہ نے زہرہ کو بنایا اسی نور سے اللہ نے محمد کو بنایا محمد کی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کہتے ہیں اُمِ اُبِیحَا چلو میں ماں کا مانا بھی دے دیتا ہوں اُمِ اُبِیحَا اپنے باپ کی ماں ہے ٹھیک ہو گیا تو ماں کا کام کیا ہوتا ہے یار میری بھی ماں ہے اللہ اس کو سلامت رکھے آپ کی بھی ہیں اللہ سب کی ماں کو سلامت رکھے ماں کا کام کیا ہے بچے کی پروش کرتی ہے تربیت کرتی ہے بچپن میں سردیوں کی راتیں چل رہی ہیں ٹھیک ہے بولو یار اگر بستر گیلا کر دے بچہ گیلی جگہ پہ خود خوشک جگہ پہ بیٹے کو اس کو کھانا دینا خوراک دینا دودھ دینا پھر جب بڑا ہوتا ہے پھر اس کے کپڑے سلائی کرنا پہنانا پھر اس کو سکول کے لیے تیار کرنا بریک فاس تیار کرنا کنگی کرنا ظلفیں سوارنا غسل دینا ناخن کاٹنا سکول بیج کر اس کے کام کرنا یونی فارم تیار کرنا واپس آتا ہے پھر سینے سے لگانا ہاتھ واش کروانا پھر کھانا کھلانا بولو یار او ماں کا یہی کام ہے آو پھر میری طرف کوئی کتاب کھول کے لے آو کوئی کتاب ایسے نہیں ظہر نے فرمایا انہا فاطمہ تو ام ابھی ہاں فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے ماں ہے اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے ظلفوں میں کنگی کرتی تھی پاک بی بی حضور علیہ السلام کے لیے کھانا تیار کرتی تھی پاک بی بی حضور علیہ السلام کے کپڑے واش کرتی تھی پاک بی بی حضور علیہ السلام کو دشمنوں سے بچاتی تھی پاک بی بی چھوٹے سے لے کے بڑے تک بڑے سے لے کے علامہ مفتی تک بھی یاد ہے سب کو اسلام یاد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے کافر نے آکے پشت مبارک پہ اوجڑی رکھ دی کس نے گرائی تھی پاک بی بی نے گرائی اس کا مطلب ہے جو ماں والے کام ہوتے ہیں وہ سارے کرتی تھی پاک فاطمہ تظہر سلام اللہ علیہ اگلا جو میں ایک نقطہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں یہ تبجھو کے ساتھ سنیے گا اور سمجھئے گا تاکہ میرے آنے کا جو میری ثقاوت ہے وہ اتر جائے بڑی خاص بات میں نے دینی ہے بڑی خاص حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدہ تو منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے ایک مقام پہ فرمایا فاطمہ تو مدغہ تو فاطمہ میرا مدغہ ہے اب یہ نقطہ دینے لگا ہوں سورہ حج اس کی آیت کا نمبر ہے پانچ وہ پانچ کے نام پہ سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا سورہ حج آیت کا نمبر پانچ ذرا یاد رہے گا اللہ نے انسان کی تخلیق کی بات کی اللہ نے فرما فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن تُرَابٍ سُمَّ مِن نُطْفَةٍ سُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ سُمَّ مِن مُدْغَةٍ اللہ نے فرمایا میں نے تمہاری تخلیق کی کیمیائی تخلیق کی مٹی سے اور جو حیاتیاتی تخلیق ہے وہ کی نطفے سے بڑی خاص بات دیتا ہوں میں سائنس آر یہ سٹیجز مان رہی ہے جو رحمِ مادر میں بچہ پرورش پاتا ہے اس کے جو مراحل ہوتے ہیں جو اس کی سٹیجز ہوتی ہے سائنس آر تسریم کر رہی ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا نے چودہ سو سال پہلے بیان کر دی کہ پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے قرآن کہتا ہے نطفے سے پھر آگے بڑھتا ہے اگلا اس کا پراسس آتا ہے آلہ کا ہینگنگ میس بن جاتا ہے ایک جانہ سا بن جاتا ہے سممہ میں مُدْغَةٍ پھر اگلا پراسس آتا ہے مُدْغَةً جب مُدْغَةً بنتا ہے نا مُدْغَةً تو اس مُدْغَةً میں اللہ روح ڈالتا ہے کس میں مُدْغَةً میں ہاتھ جوڑ کے جملہ دینا ہے جس کا نصیب میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو مُدْغَةً تو مِنِّ لوگو فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا نہیں وہ تو ہر بیٹی ہوتی ہے فاطمہ محمد کے جسم کا وہ لوتھڑا ہے وہ ٹکڑا ہے وہ مُدْغَةً فاطمہ میں محمد کی روح بستی ہے اسی لیے تو پاک بیپی کا ظہرن حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں بھی سال نہیں ہوا بعد میں ہوا ہے اس لیے کہ حضور کی روح ہی رہتی تھی فاطمہ تو ظہرہ نہیں سمجھے یار اور میں مُدْغَةً کا معنی بتاؤں مُدْغَةً دل کو بھی کہتے ہاتھ قلب مُدْغَةً صحیح مسلم میں حضور فرماتے ہیں انسان کے جسم میں ایک مُدْغَةً ہوتا ہے اِذَا سَالَةً سَالَحَلْ جَسَدُ كُلُّهُ اگر وہ سمر گیا سارا جسم سمر گیا اِذَا فَاسَدَتْ فَاسَدَلْ جَسَدُ كُلُّهُ اگر وہ بگڑ گیا سارا جسم بگڑ گیا اَلَا وَحِيَ الْقَلْبُ اور سُنو وہ مُدْغَةً دل ہے کیا ہے ٹکڑے ٹکڑے میں بھی فرق ہوتا ہے ہاتھ بھی ٹکڑے ہے کہ نہیں بے شمار لوگ میں نے دیکھے جن کا ہاتھ نہیں زندہ ہے پاؤں بھی ٹکڑا ہے بے شمار میں نے لوگ دیکھے ان کے پاؤں نہیں زندہ ہے آنکھ بھی ٹکڑا ہے بے شمار لوگ دیکھے ان کی آنکھ نہیں زندہ ہے پتہ بھی ٹکڑا ہے گردہ بھی ٹکڑا ہے میں نے کوئی ایک انسان نہیں دیکھا آپ نہیں شاید دیکھا تو مجھے بھی بتا دے کہ جس کا دل نہ ہو اور وہ زندہ ہو بولو یار ہے کچھ دل کے بغیر زندہ میرے آقا فرماتے ہیں لوگو فاطمہ محمد کا دل ہے دل کا کام کیا ہے دل پورے جسم میں خون سپلائی کرتا ہے پیور کرتا ہے صفائی کرتا ہے یہ اس کا فنکشن ہے یہ اس کا کام ہے دل رک جائے تو انسان رک گیا میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ محمد کا دل ہے میں اگر تم کو چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا نظر آتا ہوں تو فقط اس لیے میرے جسم میں دل بن کے جو دھڑکتی ہے اس کا نام فاطمہ بطولدار سلام اللہ علیہ اور شجنہ تو منی میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو شجنہ تو منی فاطمہ میرا شجنہ ہے شجنہ جاڑ سمپل جاڑ کو نہیں کہتے آپ کبھی درخت کٹیں جب آپ درخت کٹتے ہیں تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جب نیچے آپ خدائی کرتے ہیں تو ایسے جنے ایک دوسرے میں پیوست ہوئی ہوتی ہیں ایسے ایسے گچھا سا بن جاتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں شجنہ میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو شجنہ تو منی لوگو فاطمہ محمد کی جاڑ ہے اگر جاڑ سوک جائے تو تنہ بھی سوک جاتا ہے پتے بھی سوک جاتے ہیں پھل بھی سوک جاتے ہیں اس کا مطلب ہے محمد و علی حسنین ان کی جر کا نام فاطمہ بطول ظہرہ سلام اللہ علیہ اور آپ کی ایک بڑی خاص بات میں آپ کو نچوڑ دینے لگاؤں بی بی کے فضائل اور مناثم سنا رہا ہوں آپ کی محبت اہل بیعت کو میں دونوں آتوں سے سلوٹ کرتا ہوں کہ فضائل سن کر آپ کی آنکھیں بار آ رہی ہیں میں اکثر میرے دوست باپ کہتی کہ دلامہ صاحب آپ فضائل سناتے ہیں ہماری آنکھیں برس پڑھتی ہیں فضائل پہ کوئی بھی بندہ ہو اگر کوئی نماز پڑھتا ہے نا نماز کوئی نمازی چاہے وہ ہاتھ مان کے پڑے چاہے کھلے چھوڑ کے پڑے چاہے وہ رفعہ دین کر کے چاہے نہ کرے مقصد اس کا ایک ہے اللہ کو راضی کرنا کوئی نمازی ایسا ہے جو کہہ مجھے لوڑ ہی نہیں اللہ راضی اندہتنا ہوئے نماز کا مقصد ہے نا اللہ کی رضا کوئی روضہ رکھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے حج اور عمرے کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کسی غریب کی مدد کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کسی یتیم کے سار پہ ہاتھ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لئے آؤ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے اللہ کی رضا کی حقیقت بیان کر دی امام حاکم کی مستدرک ہے امام طبرانی کی موجم القبیر ہے حدیث سنو اہل سنت کی چوٹے کی کتابیں دس سے پندرہ حوالے میرے پانچی سی وقت موجود ہیں کسی کو چاہیے میرے آقا فرماتے ہیں یا فاطمہ تو ان اللہ یاگد بول غادہ بے کے و یردال ردا کے میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ جس پر تُو راضی ہوتی ہے اس پر اللہ راضی ہوتا ہے جس سے تُو نراض ہوتی ہے اس سے اللہ نراض نہیں سمجھے یار نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کرنے کی دعائیں کرنے والوں روزے رکھ کے اللہ کی رضا کو پانے کی آرزو کرنے والوں حج اور عمرے کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوششیں کرنے والوں میرے آقا نے فرمایا اللہ راضی ہوتا ہے پاک زہرہ کی رضا سے اور اللہ غزبناک ہوتا ہے نراض ہوتا ہے پاک زہرہ کی نراضگی سے سینہ تھا فارمولہ دے دیا میرے آقا نے جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ پاک زہرہ کو راضی کرے جس نے پاک زہرہ کو راضی کر لیا میں محمد بھی راضی ہو گیا محمد کا خدا بھی راضی ہو گیا اور شباحت اور تشبیح اور عقص کا یہ آنم تھا کہ عمل مومنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے وہ کہتی ہے خدا کی قسم کلام میں حدیث میں گفتگو میں مسکرانے میں اندازے تقلم اندازے بیان اندازے گفتگو نشست کا برخواست کرنا آنے جانے میں خرام ناز میں فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کے سوا کوئی میرے مصطفیٰ کی کامل تشبیح نہیں تھا بلکہ صحیح بخالی میں حدیث ہے آپ فرماتی فرماتی حضور کی ساری ازواج حضور علیہ السلام کے پاس جمع تھی کوئی ایک بھی غیر حاضر نہیں تھی فرماتی ہیں سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ چلتی ہوئی ہمارے گھر میں تشریف لائیں آپ فرماتی کہ یوں لگ رہا تھا جیسے مصطفیٰ آرہے بولنے کا انداز مصطفیٰ جیسا مسکرانہ مصطفیٰ جیسا علم مصطفیٰ جیسا حلم مصطفیٰ جیسا نالج مصطفیٰ جیسا فہم مصطفیٰ جیسا ادراک مصطفیٰ جیسا صورت مصطفیٰ جیسی مورت مصطفیٰ جیسی انداز تقلم مصطفیٰ جیسا انداز گفتگو مصطفیٰ جیسا شجاعت مصطفیٰ جیسی سبر مصطفیٰ جیسی ریاضت مصطفیٰ جیسی زہد مصطفیٰ جیسی ورا مصطفیٰ جیسی تقلم منتاز مصطفیٰ جیسی اور کسی نے دوسرا محمد دیکھنا ہونا تو فاطمہ تو زہرہ کو دیکھ سلامات اللہ علیہ شبیح مصطفیٰ تھی اللہ کو زبطیٰ جسمت بلکہ اسی پہ بات کو ختم کریں گے پھر کال اس کو جاری رکھیں گے بلکہ عمل مومنی حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتی جب بھی میں اپنے گھر میں ہوتی جب پاک بی بید ہمارے گھر میں تشریف لاتی جب دروازے میں انٹر ہوتی جب آقا علیہ السلام بڑی خاص بات میں نے دینی آپ کو آقا علیہ السلام پاک زہرہ کو آتے دیکھتے رہا بابہا وقامہ علیہا فاقبالہا فااخضہ بیدہا فاقبالہا باجلہ صافی مجلس ہے ہاتھ جوڑ کے میں نے نچوڑ دینا ہے امہ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے کہ جب پاک بی بی تشریف لاتی حضور علیہ السلام دروازے پہ ہی جب پاک بی بی کو دیکھتے کھڑے ہو جاتے توجہ درہ میرے طرف دروازے پہ چلکے جاتے ویلکم کہتے خوش آمدید بیٹا ہاتھ پکڑتے فاقبالہا چومتے اور پکڑتے ہوئے ساتھ لگا کے جس جگہ پہ حضور تشریف فرما ہوتے نا وہاں پاک زہرہ کو بٹھا دیتے اس کا مطلب ہے حضور صاحب سے آلہ جگہ پہ بیٹھتے تھے وہاں پاک بی بی کو بٹھا کے خود بھی تو کہیں بیٹھتے ہوگے نا پرسو سمجھو گے میری کچھ باتیں آئیں گی ضرور سمجھ میں اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ السلام نے گلامی ارسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگانے والوں ہم کہتے ہیں اہل سنت و جماعت اہل سنت کا معنی ہوتا ہے حضور کی سنت پہ چلنے والے وہاں مولوی جی یہ سنت تجھے کیوں نظر نہیں آتی میرے آقا نے پاک زہرہ کی آمد پہ کھڑے ہوتا آگے جا کے ویلکم کہہ کے خوش آمدیم کہہ کے اپنی جگہ پہ بٹھا کے امتیوں کو پیغام دیا جس بجلس میں ہے جس محفل میں ہے پاک زہرہ ہے نا تو میں محمد بھی اپنی کرسی پہ بیٹھا نہیں رہتا میں آگے بڑھتا ہوں ہاتھ پکڑتا ہوں ویلکم کہتا ہوں چومتا ہوں اور اپنی جگہ پہ بٹھاتا ہوں پتہ چلا حضور کے غلام بھی وہ ہے جو زہرہ کی تضیم پہ سر کو جھکا لیتے ہیں یہ مقام کھڑا بندہ کیوں ہوتا ہے یار کھڑا بندہ ہوتا ہے کسی کے عزب میں کوئی بڑی شخصیت جو آ جائے یار بڑی شخصیت آ جائے ہم کھڑے ہو جانے ہم کھڑے ہو جانے اگر میں بیٹھا رہوں ہو سکتا ہے موہ میں آپ بات نہ کریں چلا جاؤں پیچھے سے دو چار یار دوست کہیں گے یا ٹھیک علامہ صاحب نے خطاب تو بڑا اچھا کیا لیکن جب سید بادشاہ تشریف لائے سارے کھڑے تھے وہ بیٹھے رہے اکڑ کے اچھا عمل نہیں نا بڑے آئے ہیں تو بندہ بیٹھا رہے ہیں عمل اچھا نہیں نا بولو یار نہیں نا اچھا عمل اچھا عمل یہ ہے بڑے آئے تو کھڑے ہونا ہے ان کو رسپیکٹ دینی ہے ان کی تعدیم کرنی ہے تقیر کرنی ہے عدب کرنا ہے احترام کرنا ہے حضور علیہ السلام نے سنت دیئے کہ نہیں عدب کر کے سنت دیئے ہمیں اور کھڑے ہونے والی ذات کون سے ہی ہے یہ نکتہ دینا چاہتا ہوں آپ کو امام شرحانی روایت کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں میراج کی رات جب میں سمہ دنا فتد اللہ فکان قابق قوسین او ادنا کے مقام پہ پہنچا تو اللہ کی طرف سے ایک آواز آئی کیفی یا محمد اِنَّا رَبَّقَ يُسَلِّ اے پیارے مصطفیٰ اپنے مقام پہ رک جا تیرا خدا خود آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہے آپ بھی کسی کی تسلی نہ آئیو امام محمد بن حنبل حدیث لے کے اپنی مسند میں حضور فرماتے ہیں میں جب جنت کا افتتا کروں گا نا جنت کا فیتہ کاٹوں گا استقبالہ نہیں جب بارل کہا تو اللہ اپنی شان کے مطابق بلا تشبیح و بلا مثال اللہ اپنی شان کے مطابق آگے بڑھ کے میرا استقبال کرے گا یہاں پر ایک جملہ دینا بنتا ہے میرا جس ذات کے استقبال کے لیے اللہ جو اللہ اکبر ہے اللہ اپنی شان کے مطابق کھڑا ہو جائے بلا تشبیح و بلا مثال وہ ذات جس ذات کی آمد پہ کھڑی ہو جائے ان کی عظمت کا کیا عالم ہو یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہی ہے نا امام آئشہ صدیقہ ہی روایت کرتی ہے کہ ضرور نے فرمایا کہ جب قیامت کا دین ہوگا سارے انبیاء بھی جمع ہوگے سارے صحابہ بھی جمع ہوگے جگیردار سرمایہ دار وڑیرے ساری کائنات جمع ہوگی انبیاء اکرام کی بیویاں ان کی بہنیں ان کی بیٹھیاں ان کی آل ان کی اولاد آدم سے لے کے ہی ساتھ ساری کائنات ہی کٹھی ہوگی آپ فرماتی ہے ضرور فرماتی ہے یکا یک ایک آواز آئے گی اللہ کے عرشتے یا احل الجمع نکے سورہ اُساکم وغدو اپسارکم حتی تمرو فاطمہ بنت محمد ماشر والو اپنی گردلیں جھکالو اپنی نظریں نیچی کرلو فاطمہ بنت مصطفیٰ تشریف لارے حضور فرماتی ہے ستر ہزار ہیروں کے جرمت پاک بھی بھی جنت میں تشریف لے جائے گی یہاں ایک جملہ دوں آپ کو اگر جملے کا خون نہ کریں تو ایک جملہ دینا ہے میں نے جس فاطمہ تُززہرہ کی آمد پہ جس فاطمہ تُززہرہ کی آمد پہ انبیاء اکرام کو رسولوں کو ان کی ازواد کو خاندام کو نظریں نیچی کرنے کا گردنے جھکانے کا انبیاء اکرام کو اڈھر آ گیا تو امدی کے سکھیت کی مولی ہے انبیاء اکرام کو جب اڈھر آ رہا ہے تو میں اور آپ کی کیا اوقات ہے وہ ہے فاطمہ بطول زہرہ میں جو کچھ پڑھتا ہوں نا یہ پاک ممبر پہ بیٹھا ہوں واللہ باللہ تلہ یا جو کچھ میں نے پڑھا ہے یا جو کچھ میں نے سمجھا ہے یا جو کچھ میں نے جانا ہے یا جو کچھ میں نے دیکھا ہے میں آپ کو سنا نہیں سکتا یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری ایک جملہ دیتا ہوں آپ کو خدا کی عزت کی قسم جتنا کسی سے ہو سکا اس نے اہلِ بیعت پہ ظلم کیا ہے حضور فرما گے میں جا رہا ہوں تو چیزیں دے کے جا رہا ہوں ان کا خیال رکھنا قرآن اور میری اہلِ بیعت یہ عجرِ انسالت دیا ہے ادھر حضور علیہ السلام کے ظہرن تشریف لے کے جانے کی دیر تھی مولا علیہ السلام کو حالتِ نماز میں شہید کیا مولا حسن علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کیا امامِ حسین علیہ السلام کو بہتر نفوسِ قدسیہ کے ساتھ کربلا کے ریکزار میں پیاسا شہید کیا جبکہ کتے اور خنزیر بھی مانی پھی رہے تھے امام زین العبدین الباکر جعفر صادق موسیٰ قادم علی رضا محمد تکی علی نکی حسن اسکری علیہ السلام چن چن کر میری اہلِ بیتِ اطحار کو حضور علیہ السلام کی ان کو شہید کیا گیا شہید کرنے والے کافر تو نہیں تھے شہید کرنے والے یہودی تو نہیں تھے شہید کرنے والے عیسائی تو نہیں تھے وہ کلمہ پڑھنے والے ہی تھے میں یہی باتیں کرتا ہوں کہ دو طرح کے لوگ آئے حضور کی اہلِ بیت سے لڑنے کے لئے کافر کلمہ پڑھنے والے اور بغیر کلمہ کے جو کلمہ کے بغیر آئے نہ انہوں نے دشمنی رکھی مردوں تک اور جو کلمہ پڑھ کے آئے انہوں نے میرے مصطفیٰ کی گھر کی وہ شہزادیاں جن کے نموس کے لئے چاند چھپ جائے سورج چھپ جائے جن کو مدینہ کی گلیوں کا پتہ نہیں تھا مدینہ کے بزار کا پتہ نہیں تھا کہاں کہاں بزار کا محول کہاں میرے مصطفیٰ کی بیٹیاں جنہوں نے نانا جان کی قبر پہ حاضری دینی ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا چراغ بجائے جاتے تھے گل کیے جاتے تھے بابا آگے ہوتے دائے بائے بائی ہوتے پھر مصطفیٰ کی بیٹیاں جاتی نانا جان کی قبر پاک پہ حاضری دینے کے لیے وہی بیٹیاں جن کے نموز کے لیے ملکل موت دروازے کے باہر کھڑا رہے جبریل امیر گھر کی تحلیز کو اندر آنے کی جورت نہ کرے اپنی بیٹیوں کو رانی کہنے والوں اپنی بیٹیوں کو شہزادی کہنے والوں اپنی بیٹیوں کی فرمایشیں پوری کرنے والوں بیٹی کا بزار میں نہ ماجے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والوں کوئی تیری بیٹی کوئی میری بیٹی کوئی زیاد کی بیٹی کوئی بکر کی بیٹی یہ مصطفیٰ کی بیٹیا ہاتھ رسیوں سے بندے ہوئے اور جانوروں کی پشتوں پہ باد کر دمشقے بزاروں میں گمائیا جا رہا ہے گمائیا جا رہا ہے گمائیا جا رہا ہے ایک چھوٹی سی بچی دوڑ کے اپنے گھر جاتی ہے جا کے کہتی ہے اممہ میرے ساتھ باہر چل میں تجھے کہتی دکھاتی ہوں کہتی ان قیدیوں میں چھوٹی سی بچی بھی ہے جب وہ روتی ہے تو سپاہی انس کو چابک مارتا ہے وہ حضرتِ حمیدہ تھی اللہ آپ کو کسی غام میں نہ رولائے سوائے غمِ حسین کے حضرتِ حمیدہ بہار آتی ہے کیا دیکھتی ہے کہ نیزوں کے اوپر سروں کو چڑھایا ہوا ہے اور سید زادیوں کے سار ننگے ہیں وہ دوڑ کے اپنے گھر میں جاتی ہے چادرے لے کے آتی ہے سیدزادیوں کے سار ڈھابنے لگی پاک مصطفیٰ کی پاک بیٹی سید زینب صلی اللہ علیہہ آپ فرماتی ہے خاتون اللہ تیرا بلا کرے اس بزار میں تماشا دیکھنے والے تو بڑے ہیں پتھر پھیکنے والے تو بڑے ہیں تیر چلانے والے تو بڑے ہیں تو کون ہے حضرتِ حمیدارت کرتی ہے میں نہیں جانتی آپ کون ہے میں تو مدینہ کے ایک یہودی کی بیٹی تھی پاک بی بی فاطمہ دوزہرہ کی نکرانی تھی پاک بی بی کے ہاتھ پہ میں نے اسلام قبول کیا تھا پاک بی بی نے مجھے ایک مسید کی تھی پاک بی بی نے فرمایا تھا حمیدار تیری شاتی تمشکونے والی ہے تمشک میری مسید یاد رکھنا تمشک کے بزار میں زندگی میں تجھے کہتی ملے گی کہتی جب وہ کہتی ملے تو کہتیوں کی خدمت کرنا میں نہیں جانتی آپ کون ہے میں تو پاک بی بی کی وسیعت پہ عمل کر رہی ہوں میرے مصطفیٰ کی پاک بیٹی فرماتی ہے خاتون سنا ہے اللہ کہتیوں کی دعا بڑی جلدی سنتا ہے بتا تیری کوئی خواہش ہے تیرے لیے ہم کہتی دعا کر دیں ہمیں عدارز کرتی ہے جب میں پاک بی بی کی نگرانی تھی تو ان کی بیٹی زینب کو روٹیاں پکا کے دیتی تھی میں آپ کے بیٹے حسین کو روٹیاں پنا کے دیتی تھی خدمت کرتی تھی میرا شوہر بڑا ظالم ہے جب سے میری شادی ہوئی ہے اس نے مجھے مدینہ جانے نہیں دیا مرنے سے پہلے آخری خواہش یہی ہے کہ پاک زینب کا دیدار ہو جائے حسین کی زیارت ہو جائے اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگانے والا سعیدہ زینب فرماتی ہے خاتون اللہ نے تیری دعا پڑی جلدی سن لی وہ نیزے پہ جو سر نظر آ رہا ہے جیبر کے دیکھ لیں زیارت کر لیں وہ فاطمہ کا حسین ہے مجھے دیکھ لیں میں فاطمہ کی زینب